کسی کو کوئی بھی سمجھ سے آنے پر وہ سیدھے پولیس کے پاس گوہار لگانے پہنچتے ہیں لیکن ایک مہیلا نے پولیس کی ناک میں ایسا دم کیا کہ وہ تھانے کے باہر ہی تھانہ جکش کے خلاف دھرنے پر بیٹھ گئی یہی نہیں وہ سوشل میڈیا پر لائیو آ کر نارے واجی تک کرنے لگی مہیلا کا نام سونی کا پہوجہ ہے یہ نظارہ بیہار کے پونڈیا کے ہاتھ تھانہ چھتر سے سامنے آیا جہاں پولیس مہیلا کے لیے سمسیا بن گئی کچھ دیر بعد وہاں مہیلا کا پتی بھی پہنچا جو ساتھ میں دھرنے پر بیٹھ گیا اور دونوں نے سڑک جام کر دی حالانکہ پولیس انہیں سمجھائش دے رہی تھی اور جب وہ نہیں مانے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا مہیلا سونی کا پہوجہ کا ایسا آروپ ہے کہ ان کے پریوار میں زمینی بیباد چل رہا ہے جس کو لے کر وہ کئی بار تھانے گئی لیکن کوئی کارواہی نہیں کی گئی مہیلا نے تھانہ ادھیکش پر بھی آروپ لگایا کہ انہوں نے ملی بھغت کر مینیچ کی کوشش کی ادھر ودھی ویوستہ کا انلنگھن کرنے اور سڑک جام کرنے کے آروپے میں پولیس نے پتی پتنی دونوں کو گرفتار کیا وہی گمبیر آروپوں پر انیل کمار سنگھ بولے کی زمینی بیباد میں جب آبیدن آیا تھا تو اس تھلی جانچ میں سونی کا اور ان کے پتی دوشی پائے گئے تھے دونوں بھو راجسو کرمچاری کو پریشان کر رہے تھے ہنگامے کے بعد دونوں کو گرفتار کیا یہ معاملہ جب میں تناہ دیش گروہ میں رکھدان کیا تھا اس کے ایک آدھ مہاں کے بعد سے ہی ہنگل بیوار کا یہ معاملہ ہے شریعیان کمار اور ان کی پتنی سونی کا آہوجہ ہیں اور ان کی بھتیجی بینیتا کماری سورگی پریم کمار اور ان کی بہن میں دوسری پرکش ہو گئے ان کے ونس میں جمین سمبندی بیوار چل رہا ہے شریعیان کمار کے بھگل میں ہی بینیتا کماری کا گھر بنا ہوا تھا اس کی مٹی نیچے سے کھوڑ رہے تھے گیان کمار کی تاکہ ان کی گھر گیر جائے وہیں سے بیوار چلو کو امپنے لگا بینیتا کماری ان سے گھبرا کر کے وہ اپنا مکان دینیس کمار مانڈل ساکر سپول کو بیچ دیئے وہ لوگ بھی جب مکان میں مٹی نیچے ہوتے ہوئے دیکھ لئے تو وہ اپنا مٹی نیچے بھرنے لگے جس کو لے کر کے ان لوگ کے دیچ میں بیوار بڑھتے چلا گیا اور ادھر یہ بھی کام کر رہے تھے تو یہ پورا جمین جب جھولی لگے تو وہ لوگ بھی اپورٹ کرنا ہے ٹار کی اسے میں دونوں طرف سے ایک سو چھوالیس جو جو ایک سو چھوالیس کوٹ میں دیا گیا ہے انمنڈل پرزادھیکاری کیا اور وہاں دی جو نوٹس میں ان کو تعملہ کرا دیا گیا ہے اور اس کے بعد بھی یہ انہوں پر پراتھمی کی درج کرانے کے لیے مثل یہ ہلکا چھوٹا موٹا بیوار جب ہی ہو رہا تھا تو رات وہ یہ دین میں پرسان کر رہے تھے پورا جباؤ بنا رہے تھے اور انہرگل پرالاب کر رہے ہیں اب اس کے بعد سے موہ پر گالی گلوز کوبائی پر بھی گالی گلوز کرنا پرارام کر دی ہیں آج انہوں نے انہرگل روپ سے جو کی وریع پتہ دیکاری سے مل کر کے انہوں کے سنگیان میں ڈالا جا سکتا تھا یہ اس کے بیروڈ ہمیں سڑک جام کر دیئے اور سڑک جام کر کر کے بیروڈ کر رہے تھے آپ لوگ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہم کو جو ہے کھلے آم جو بیان کمار روپولی بلوک میں لوگ سیوک ہیں وہاں سے آئے یہاں یہاں پر میں مٹنگ میں تھا تو مجھے پورا گالی گلوز دیا پھون پر جس کے آپ کو سوچنا بھی ساجہ کر دی گئے اب ان لوگ کے خلاص کیا کروائی کی بیسا ان لوگ دوارا سنگ جام کیا گیا ہے اس سمبند میں پراتنکی درج کر کروائیا آج کی جائے ہاں جی میرے پاس میرے پاس ان کے آوڈیو کلپ کا جو گالی دیئے ہیں وہ پرمان ہے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں